اپنی ریلی کو آجت کیا اس کے لئے بی جے پی کے ہاتھوں سیاسی جھٹکہ کھانے والے تمام بپکشی پارٹیوں کے نتاؤں کو منچ پر جگہ دی گئی بنگال سے ممتہ یوپی سے اخلیش کو مہاگڑ بندن کے نام پر انہوں نے جھٹایا تھا لیکن لالو کی ایک قوال ان لوگوں کو اس وقت سوال اٹھانے کا موقع دے گئی جب لالو کے منچ سے بی ایس پی سپریمو مایواتی گائب دیکھی مایواتی نے ساتھ دینے سے پہلے سیاسی فارمولے کو لے کر اپنی چنتہ ظاہر کی جس سے یہ صاف ہو گیا کہ بی جے پی کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ سبھی اپنے اپنے سیاسی نفع نقصان کو بھی دیکھ رہے ہیں ایسے میں لالو کی قوال پر مہاگڑ بندن کا دعویہ بھوشے میں کیا صوروپ بنا پائے گا اور اگل اکھلیش اور مایہ یو پی میں ساتھ نہیں آتی تو پھر دوزار انیس میں یو پی کے راستے موڈی کے مشن دلی کو کیسے روکا جا سکے گا پٹنا کے گاندھی میدان میں آج لالو یادب نے بی جے پی بھگاؤ دیش بچاؤ ریلی کی اس سے بھاری بھیڑ جھوٹی تمام وفقش کے نیتاؤں نے لالو کے منچ کے ساتھ ہونے کا دم بھرا اس منچ پر سونیا اور راہل نے پہلے ہی آسکنے میں اسمارتتہ جتا دی تھی لیکن سب سے زیادہ وفقش شیکتہ پر سوال مایہ کے دوری بنانے کی وجہ سے اٹھا لالو کے منچ پر اکھلیش آئے بی جے پی پر وار بھی کیا لیکن اس سے سوال کا جواب آج ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ بغیر مایواتی کے اتر پردیش میں گڑ بندن کو کیا سمبھاونا اس کی بن پائے گی یہ شنکھنات لالو کے منچ سے مہا گڑ بندن کا پی جے پی کے خلاف ہے لالو کی ریلی میں پٹنا کی گاندی میدان میں سمرتکوں کی بھاری بھیڑ جھٹی گڑ گڑ لالو نے جنتہ کا اشیرواد ساتھ ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنے الگ انداز میں بھوشوانی کر دی کہ بی جے پی اور موڈی کے دن اب ختم ہونے والے ہیں آنے والا دن مہا گڑ بندن کا ہے مہا گڑ بندن کا ہے نتیش کے ساتھ چھوڑنے کے بعد لالو کیلئے ریلی اپنی طاقت دکھانے کا موقع تھا اس قواعد میں ان کے منچ پر تمام وپکش کے نیتہ نظر آئے لیکن اس منچ سے سونیا راہل مایواتی کا دوری بنانا وپکشی اقتہ پر سوال یا نشان لگا گیا کانگریس نے حالانکہ گلاب نبی آزاد کو لالو کے منچ پر بھیجا راہل نے بھی اپنی اور سے چٹھی بھیج ساتھ ہونے کا بھروسہ دیا لیکن منچ پر ان نیتاؤں کی کمی بی جے پی کو سوال اٹھانے کا موقع دے گئی وپکشی اقتہ کی کوشش مجھٹے لالو کے پر سوال اس لیے بھی اٹھ رہی ہیں کیونکہ یو پی کی قدہ ور پارٹی بی ایس پی کا دوری بنانا مہا کٹ بندن کے بھوشے پر سوال اٹھا گیا حالانکہ لالو کے منچ پر سماجوادی پارٹی کے ادیش اکلیش جرود پہنچے اور پی ایم کے ساتھ ساتھ یو پی کی سرکار کی بھی جم کر خبر لی لیکن ان کا حملہ کہیں نہ کہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ ان کی رچی بی جے پی کی نیو ہلانے کی جگہ یو پی میں خود کی سیاسی زمین کو مجبورت کرنے کی اور زیادہ ہے ہاں تو جاننا چاہتے ہیں جی ایس کی سے اور لوٹ بندی سے کس نے نو جمان برودکار ہوئے ہیں اور اگر برودکار چاہتا ہوئے ہیں اور آپ نے لوگ لوگی کمی لے دی کم سلامتا ہے آپ کو جاپنا دے اب بی جے پی کو بھی لوگ سکتی ہے ہسی اور اب پرو کے لکھا ہے آپ نے تو بی جے پی لوگ لے نا لالو کے لیے ریلی بہت اہم تھی لالو نے بھیڑ جھٹا اپنی طاقت دکھا دی تو وہیں ان کے منچ پر شرط یادب نے اپستت ہو کر نتیش کے سامنے چنوٹی پیش کر دی شرط مہا گھڑ بندن کے زندہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے چاہے توڑا یہاں لیکن دیش کے اندر کے سامنے بنے گا اس کے چلتے جو میرے من میں چھوٹ ہے میں آپ سے بچن کرکا جاتا ہوں گا کہ اس کے چلتے جو میرے من میں چھوٹ ہے میں آپ سے بچن کرکا جاتا ہوں گا گاندی میدان میں لالو کے منچ پر تمام وپکشی دگج نظر آئے اکلیش سے لے کر بمتہ تک نے موٹی اور بیجے پی سے چھٹکارہ دلانے کا دعویٰ کیا لیکن الگ الگ پارٹی کے اندرگجوں کا اسور کب تک ایک بنا رہے گا اس پر سنشیب بنا ہوا ہے کیونکہ اکلیش کی موجودگی اور مایا کی دوری یوپی میں مہا گھڑ بندن کے بھوشے کے لیے شب سنکیت نہیں ہے کیونکہ مایا پہلے ہی اشارہ کر چکی ہیں کی آخر ساتھ آنے کے بعد کا سیاسی فارمولا کیا ہوگا کیونکہ سیٹوں کے بٹوارے کے نام پر ہی بیہار چنام کی وقت ملائم کٹھو رو گئے تھے اور الگ راہ پکڑ لی تھی وہیں ستہ کا کینر رہی یوپی میں سپا اور پی ایس پی کے بیچ ورچسپ کی جنگ بھی کسی سے چھپی نہیں ہے مطلب صاف ہے لکش سے پہلے چنوتیاں ہزار ہیں بیرو رپورٹ اے پی اے اور ایک بڑی راجدہ سمی کرنوں میں فیر بدل کی سمبھاونا تھی اس ریلی کے بعد کیا کیا سمبھاونایں ہیں اور کتنی فیر بدل ہو سکتی ہیں کس کو کتنا نفاق کتنا نقصان ہو سکتا ہے سمجھتے سرشاہ میں کچھ خاص میمان ہم تو جوٹ چکے ہیں ہمارے ساتھ منوج مرشرا ہیں پروکتا ہے بیجے بی سے سوریندر راجپود ہمارے ساتھ ہیں پروکتا ہے کانگریس سے چندشکر پانڈے سماجوادی پارٹی سے پروفیسر رویکان دلی چنتک اور حسیب صدقی مرشاہ ساتھ ہیں بہت بہت سواغت آپ سبھی لوگوں کا سوریندر جی آلہ کمان کا اس ریلی میں نہ پہنچنا کیا معنی سمجھ جائے اس کا انت جی آپ کی اپنی اچھا ہے جو معنی سمجھنا ہے وہ سمجھئے میڈیا کی میمانسا ہم ہمیشہ دھاناتمہ کورجا کے ساتھ سواغت کرتے ہیں لیکن یہ اپنے آپ میں سچ ہے کہ منچ پر ہم موجود تھے اپنی پوری طاقت سے موجود تھے ہمارے بیہار کے سارے نیتا موجود تھے راستری اس طرح سے شری غلام نبی آجاد و شری سی پی جوشی جی موجود تھے سونیا جی کا recorded سندیش موجود تھا راہو گاندی جی کی چھتھی موجود تھی بھارت کی سرکار نے ادھکاری کام سے ان کو آسلو بھیجائے جی سانسد ہونے کے ناتے تین لوگوں کا گڑبو لے کر کے وہ گئے ہیں تو اس لیے ان سارے آپ قیاسوں کو کچھ بھی لگاتے رہیے لیکن پٹنا کے میدان میں پوری کانگریس پوری طاقت کے ساتھ پوری وپکشی ایکتہ کے گڑبندھن میں موجود تھی موجود ہے اور موجود رہے گی ہم ان یار گدداروں کی طریقے سے نہیں ہیں جو چناؤ تو ہمارے ساتھ لڑتے ہیں لیکن اس کے بعد جنتا کے جنمت کا بیرود کر کے فاسی وادی طاقتوں کے ساتھ جن کے کی بیرود میں جنتا نے ووٹ دیا تھا ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ہم یار گددار نہیں ہیں لیکن سورین جی جس مجھ پر شرط عدب موجود تھے لالو عدب موجود تھے اخلیش عدب موجود تھے جو اتر پردیش میں گڑبندھن کے ساتھ ہی آپ کے ہیں اس مجھ پر کیا راحل گاندی جی کم سے کم پہنچنا جائز نہیں ٹھرائے جاتا کیا ضروری نہیں تھا انان جی میں نے ابھی آپ کو سوال کا جواب دیا لیکن شاید پی سی آر کی ٹیم نے پھر سے آپ کو وہی سوال دے دیا میں نے کہا راحل گاندی جی اوصلو گئے ہیں ادھیکاری کام سے گئے ہیں کانگریس کے کام سے نہیں گئے ہیں دیش کے کام سے گئے ہیں پہلے سے ان کا تیہ تھا اور تین لوگوں کے ساتھ میں گئے ہوئے ہیں اور وہ اسی ریلی کو نہیں ایک تاریخ کو ہماری ایک ولسار میں بہت بڑی ریلی ہے میں آپ کو بھی آمنترت کرتا ہوں تو اس ریلی کو کور کیجئے وہ ریلی شریمتی اندرہ گاندی جی کی یاد میں ہوتی ہے کہ وہاں پر ولسار کے بڑے لوگوں نے وہ جو بھودان یگ کیا تھا جمینہ اندرہ گاندی جی کو دی تھی ان جمینوں کو ری ڈسٹیبیوشن وہاں کے گریب لوگوں میں کرنے کا کام کانگریس پارٹی نے کیا تھا تو ہر دو سال میں وہ ریلی ایک ستمبر کو ہوتی ہے اس ریلی میں بھی راحل گاندی جی نہیں پہنچ پا رہے ہیں خالی یہ نہیں ہو گئے ہیں اس لیے وہ اس ریلی کو بھی مس کر رہے ہیں اور سونیا جی اسوہستہ کے کارن اس ریلی میں بھی نہیں جا رہی ہیں ٹھیک ہے حسیب صدقی صاحب اس کا مطلب میڈیا جو بھی نکالنا چاہے لیکن دو دن بعد میڈیا کا مطلب نکالنا کام بلکل نہیں ہے جو تکھیں ہیں صرف ان کو سامنے ولسار کی ریلی میں آپ لوگ آئیے اور دیکھئے ٹھیک ہے سپس پڑے assunto حسیب صاحب جبکی بی جے پی بھگاو دیش بچاؤ نام کی ریلی سامنے ہوں اگر یہ ویپکشی ایک Aujourdتہ کو ایک منچ پر اپنی شکتی پردشن کے طور پر اس ریلی کو کر لیا جائے تو کیا ہر ایک بڑے چہرہ کے ہر ایک آلہ کمان کا پہنچنا وہاں پر صحیح نہیں ہوتا یا پھر کانگریز کے طرف سے ہیچ کی چاہٹ جو آئی ہے اس کے سیاسی معنیوں کچھ اور ہیں دیکھیں جیسا ہم بتایا ہے کہ راہل جو ہے وہ باہر گئے ہوئے ہیں کسی پیچھے منڈل میں جو ہے جو ہے ایم پیس کا اور سنیا جو وہاں طور سے کہیں جائی نہیں ہے اس دیس کا کوئی بہت معنی نہیں ہے سندیش سندیش گیا ان کا پر سنیا گیا وہاں پر ان کے اور سے جو ہے آزاز صاحب گئے انہوں نے سمبودھیت کیا اس کے کوئی بہت معنی نہیں ہیں دیکھیں ایک تا کے دشاں میں ایک قدم دو قدم تیر قدم جتا بھی آگے بڑھا گیا ہے جس کو میں بہت بھی پالیٹیو مانتا ہوں ہم چک ہے ہم میوتی نہیں گئی میوتی جی کا نا جانا جو ہے میرے میری لیے جو ہے میں یہ مانتا ہوں کہ وہ اپنا آپشن چاہتی ہے اوپنڈ اٹھنا دو ہزار انیس کے لیے چناؤں کے بعد کیا پر ستیاں پیدا ہوں گی چناؤں کے لیے کوئی بجوئی پریز نہیں ہے چناؤں جیت تسیکیدان کی آئیں گی ہوتا ہے کہ چھولا کے بعد کو پیوی ٹی پی سے گھرہ مرنگ کر لیں گونڈ بننے کی تو ابھی تو وہ آگ رہی ہیں اس لیے ہم نہیں کہتے لیکن یہاں اکھلے چیئے یہاں سے کہے اور اس میں نے کہے کہ بہت 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 مانتا ہوں میں پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں جو آدو بھائے بہات بانک ہیں یو بی میں بحار میں ملانم جی کے پریوار کا مہم نیترک تھا جادو جی کے پریوار کا پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ یادوی ایکتہ جو ہے یادوی ایکتہ جو ہے وہ ایک منت پر دکھائی پڑا رہی ہے تو یہ بہت 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 پیلٹیو ہے جو پیو باہر کو ملا کے دیکھیں تو یہ بہت 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 پیلٹیو ہے ہے پوزیشن کی ایکتہ کیلئے مجھلی بڑی ریلی ہوگی جس میں کی وپک شکتہ کا دعویٰ کیا گیا ہے اتنے بڑے سطر پر بڑے چہرے ندارت دیکھیں خاص طور پر اتر پردیش سے مارتی ندارت دیکھیں سبا کا کیا سٹینڈ اس کے اوپر کیا سپا سے پریز ان کو رہا دیکھئے انہیں پوری بچھی ایکتہ جب بنتی ہے تو بچھڑنے کے لیے بنتی ہے یہاں کہ جتنے مہاں کٹھواندن بنے ہیں چناؤں سے پور کچھ ہوتے ہیں چناؤں کے بعد کچھ ہوتے ہیں بکھر جاتے ہیں کیونکہ یہ سوارتھ کا کٹھواندن ہوتا ہے پہلے آپ دیکھئے کہ اتر پدیش میں بھی کٹھواندن بنانا جیسے مہاں کٹھواندن نام دیا گیا پھر بکھر گیا تو کل ملا کے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کٹھواندن ہے وہ سوارتھ کا کٹھواندن ہے جو ملتے ہی ہیں اس بات کے لیے کہ انہیں بچھوڑنا ہے آگے چل کر یہ بچھوڑنے کے لیے ملے ہیں اور اس میں بھی ہمارے پتھواندن نے کہا کہ یادی بھی اکتہ زیادہ ہے بچ کی اکتہ یہ کم ہے کیونکہ آپ سرد عدب دیکھ لیجئے لالو عدب دیکھ لیجئے اکھلے سے عدب دیکھ لیجئے تو یہ عدبوں کا سموہ رتیار ہو رہا ہوتا دیس کی راجلی تیسری چیز تیسری چیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ ایریل بیو دکھا رہے تھے ریلی کا آدھا گراؤنڈ خالی پڑا ہے تو یہ ریلی ایک نششت سنکھیا تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد یہ ریلی جو ہے فلاپ گئی جائے گی کیونکہ جس مہا ریلی کی بات آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں ابھی ایریل بیو دکھایا اور اسے دیکھ کر لگا کہ آدھا گاؤنڈ خالی پڑا ہے تو جو گراؤنڈ پورا بھی نہ بھر پایا ہو اس کو سبھلتم ریلی نہیں کہا سکتا ٹھیک جاگ ریلی کہا سکتا ہے ٹھیک ایسا کتنی چنوٹھی ہوئی ہے سمجھیں گے اس چیز کو لیکن چندشکر پانڈے جی اتفاق رہتے ہیں اس چیز سے چوتھی جو کہہ رہے ہیں مروض میرشا صاحب جیسے انت جی میں ایک بات بتاؤں جیسا انہوں نے کہا ابھی ترنت کی یہ گٹھ بندھن بنتے ہیں ٹوٹنے کے لیے یا بچھڑنے کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بار سوابھادی کرپ سے چھوڑ دو نا اس کا سارا ٹھیکرا آپ ہی کیوں لیتے ہیں اور ایک بڑا گمھیر بھی سے میں بتا دوں کہ آج کی یہ جو رہے لی ہے یہ کوئی بپچھی ایک اتا کا نیتگت تائیں کرنے کے لیے اور کوئی انتیم صوروب دینے کے لیے نہ ہو کر کے یہ بپچھی ایک اتا کے دنسان میں ایک پہلا قدم ہے آج کا دن پرہ مہتپور دن ہے آج یہ شروعات کر دی گئی بلکل سکتی پردن تھا آپ دیکھیں ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ تین راج اترپردیس بیہار اور بنگال اس کی علامہ پورے دیس سے سانکیتک سمرتھن وہاں موجود تھا اور نشطرپ سے یہ جوڑدار سکتی پردرشن تھا بہت اچھا ریلی تھی بہت اچھا شروعات تھے اور یہ پہلا قدم دیکھئے گا آپ جو یہ چچوٹا ہوا چوتھا سال بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک بری سرکار جو پھیل سرکار ہے اس کے خلاف جنتہ کے جنمانس کو جو ساتھ پرچسط سے زیادہ جنتہ جو بیہ کل ہے ایک آلٹرنیٹ کے لیے ایک ستر دینے کا کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھے گا کی جو جنتہ کا بڑا ورگ جو لگاتار بھاچپا کی خلاف ووٹ کرتا آ رہا ہے اس کو جیسے ہی ایک مجبوط بکل ملے گا پریڈام بہت ساندار ہوگا اور میں آپ کو سپسٹ کر دوں کی ہر وقت میں یا جروری نہیں ہے کہ نیتیز کمار جیسے کمجور لوگ آپ کو مل جائیں یا ہر کسی کے نبج دبی ہوئی ہو یا جروری نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑی اگر کوئی نبج دبانے والی ہوتی ہے تو وہ جنتہ آئے اور آپ یہ دیکھیں رکھئے کہ جس طریقے سے ہم نے آپ سببات کرا دی ہے چند دنوں میں یہ اسٹھیت ہی آ جائے گی کہ یہ بھی واپس جو لوگ ان کے طرف کسی دباؤں میں چلے بھی گئے ہیں وہ اپنی بھول سوکار کریں گے اور اپنا ان کا راجنیتک استیت و سماعت تو ہو جائے گا یہ آنے والی سمیں میں آپ بلکل دیکھیں گے ہم سواگت کرتے ہیں بہت مہتوپون دن ہے ایک اچھی شروعات ہوئی ہے پروفیسر عوی کاند ڈلیت راجنیت کی پرودھا مائیواتی کو مانا جاتا ہے مائیواتی خود بھی کہتی ہے اور مانا بھی جاتا ہے چیزیں ان کا اس مہ گڑ بندن کی اس ریلی میں موجود نہ ہونا کیا ایک ورگ وشیش کے لیے کوئی خاص مائنے رکھتا ہے دیکھئے جیسا کہ ابھی بھاکتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ نے بھی کہا اور صدیقی ساتھ نے بھی کہا کہ یہ جو مہ گڑ بندھن کا شکتی پردرشن دکھائی دے رہا ہے اس سے مائیواتی کی جو دوری ہے وہ ایک طرح سے کہ آگے آنے والے چناؤں میں ان کی حیثیت کیا ہوگی انہیں کیا ملے گا اور صدیقی صاحب نے جو اشارہ کیا کہ ان کو بھاکتی جنتہ پارٹی سے بہت پرہج بھی نہیں ہے تو آگے ہو سکتا ہے کہ وہ بھاکتی ساتھ گڑ بندھن کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوہم مائیواتی جی کے سامنے بہت بڑی چناؤں تھی ہے پچھلے چناؤں میں نیچت روپ سے ان کے پاس بوٹ بینک تھا پریابت بوٹ بینک تھا اکیس پرتیشن لیکن جو بیننگ کومبینیشن ہے اسے بنانے کے لیے انہیں دلیتوں سے باہر بھی جانا پڑے گا انہوں نے اس بار کوشش کی کہ دلیت اور مسلم گڑ بندھن وہ تیار کریں لیکن دلیتوں میں بھی ایک خاص جاتی کو لے کر کے ہی ان کی پرتیبتتہ دکھائی دی اور سب سے ایسے جو تمام چھوٹی چھوٹی جاتیاں تھیں دلیتوں کی وہاں پہ جا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اور خاص کر کے رس ایس نے کام کیا اور انہوں نے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف مڑا اب اس کے سیاسی پرنام تو ہم لوگ دیکھی رہے ہیں لیکن اور ساماج اس کے پرباہ اور پرنام کیا ہونے بالے ہیں وہ ایک الگ تصویر ہے وہ بہت درباگ پون ہے میں اس پر ابھی نہیں جاؤں گا لیکن مایابتی جی کی یہ جو راجنیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آتم گھاتی قدم ہوگا اگر وہ اس طرح کا اسٹینڈ لیتی ہیں یہ جو مہا گٹ بندر بن رہا ہے میں میں کبل اس کو سیاسی معنی کے روپ میں نہیں دیکھتا ہوں بلکہ منڈل اور کمنڈل کی جو راجنیتی شروع ہوئی تھی اس میں سوان بنام جو جو دلیت اور پچھڑے برگ کی جو جاتیاں تھیں جو ساماجک پریورتن کی لہر شروع ہوئی تھی اس ساماجک پریورتن کے لیے جو راجنیتی ایجنڈا تیار کیا گیا تھا اس کا یہ دوبارہ یہ نمونہ دکھائی دے رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو سمبیدانک مول ہمارے ہیں جو سوڈین تاہندولن کے جو مول ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ سیدھے طور پر وہ سیاسی ہے لیکن اگر یہ بہتر ہوتا کہ اس کے پیچھے ایک ایجنڈا تیار کیا جاتا اور ایجنڈا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمبیدانک مولیوں کی رکھا کرنے کے لیے ہم سامنے آ رہے ہیں بیپکشی جس کو ایکتہ کہا جا رہا ہے دربھاگ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے فل میجورٹی کے ساتھ سرکار بنائی ہے کانگریس کو صرف چوالیس سیٹیں ملی تھیں لیکن اب ہی تک ایونمنٹ وہ نہیں کیا گیا ہے کہ جس میں آپ کسی اس طرح کی پارٹی کو جس کو پندرہ پرتشت نہیں سیٹیں پرات ہوئی ہیں تو اسے آپ مکھ بیپکشی دلمانے اس کے لیے تمام طرح کے بنایا جاتے ہیں لیکن یہ دربھاگ ہے میں نے کہا کہ اب یہ بیپکشی ایکتہ بنائی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ایک آگے آنے والے چناؤں میں کم سے کم لڑائی لڑی جا سکے اس کے لیے یہ ہو رہا ہے تو ایک طرف تو اس کے سیاسی معینے ہیں دوسرے طرف میں سمجھتا ہوں کہ جو ساماجیک اس کا پرباہو ہے جو ساماجیک پریورتن ساماجیک نیائے کی جو لڑائی ہے جی اس کے لیے بھی اس طرح کی ایکتہ کی آوشتہ ہے سر واپس نہ رہوں گا ہر صرف صدقی صاحب پروفیسور عوی کان یہاں پر ایکتہ کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھی جب اخلاف شاید لڑائی لڑی جیسے اس سب لوگ کے ساتھ میں آنے کے بات لیکن کیا ان سب جو بیچارک متوید ابھی تک دکھائے پڑے ہیں اپنی اپنی جو پولٹیکل پریفرینسز جو دکھائے پڑی ہیں کیا یہ سنبھاو نہ دکھ رہی ہے نکر بھوکشے میں کہ سب لوگ ایک نیترت کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوں گے تک یہ ایسا ہے کہ ستتہ میں آنے کے لیے لوگوں کو سنجھوچے کرنا پڑتے ہیں ستتہ میں آنے کے بات دکھرتے ہیں نینٹی سیوڑی سیوڑی جنتہ پارٹی بن گئی تھی کانیس کو رکھنے کے لیے جس میں لیوٹوی کا ایک انگ شامل تھا جس میں جو بی جے پی بھی شامل تھی جنتہ نیت تھی زمانے میں اور سوچلس پارٹی بھی شامل تھی اس میں تو ستتہ میں آنے کے لیے تو ایکتہ ہو جاتی ہے بات میں بھی خورتے ہیں وہ اتحاد ہے یہ ہے ابھی ہمارے بات کے ساتھی نے کہا صحیح ہے یہ بھی جو انہی نے اگر بندن کیا تھا نتیش جی کے ساتھ میں کچھ جنسات رہے پھر ٹھوٹ گیا پھر آئے کیا ہوگا یہ میں نے جانتا تو ستتہ کی اتنی مجبوریہ ہوتی ہے ستتہ کی اتنے دوش ہوتے ہیں تو ستتہ میں آنے کے لیے تو اگر بندن ہو جاتا ہے یہ اسی کہ ہے ابھی میں لگتا ہے کہ یہ قدم ایک دیکھیں بہت بڑے ایک اس پیس تھا ابھی ہے اس وقت سے رولی ایسی پارٹی ہے دکھائی پڑھ لیتی آپ کو آپ کو پوزیشن کہیں دکھائی نہیں پر آتا کانڈھ پارٹی میں کوئی کرنانے کے لیے تیار نہیں دوسری پارٹیا ممتا جی ہم ہغتر ہیں بہت 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 دو رائے نہیں لالو جی کی اپنی طاقت ہے کوئی انکار نہیں لیکن سب بہت رہے ہوئے تھے پہلی بار یہ ہو رہا ہے خدم آج لائے ہیں ایکتہ کو لانے کے لیے اب آپ یہ اگر آپ دیکھیں غلط دیکھئے آپ اندیس سو ستر میں جب کہ کارلز کو ہرانے کے لیے سب ایک جوٹ ہوئے جو پارٹی کا کم نہیں ہوا تھا کارلز پارٹی کا کم ہوا تھا 34 32 آئے تھے وہ اور صاف ہو گئے تھے سب ہر گئے تھے وہ تو یہ ایکتہ میں جو ہے کچھ سر اس وقت جنتا ہوتے ہیں لوگ ہوتے آنگے کے لیے اس وقت پہ تمام جو باقی جو بڑے چہرے تھے اس وقت راجیتی کے کانگریس کے علاوہ وہ سب اکھٹا ہو گئے لیکن جب اپنا اپنا یہاں پر اہودہ ہر بکتی ستھاپت کر چکا ہے مائیواتی الگ ہیں کانگریس میں الگ ہیں اکھلے شادہ الگ ہیں ممتاب اینجی الگ ہیں ادھر لالو پر ساتھ بھی اپنا مضبوط چہرے میں سب کو ساتھ ملا رہے ہیں تو کیا اس ستھاپت ہو سکے ہو سکے چہروں کا کسی ایک نیترس کے پیچھے ہو جانا سنبھا ہوتا ہے راجنیتی میں دیکھیں انتی ایسا ہے کہ لوگ صفحہ کے لیے ابھی جو ہے جو ہیں نتیجی امیدوار سے پردھا منتری پت کے لیے اب ان کو لگ رہا ہے کہ آؤٹ ہو گئے تو وہ خود ہی آؤٹ ہو گئے اس سے اس ریس سے الگ ہو گئے ہیں وہی نے مان لیا کہ اگلے پردھا منتری جو ہیں وہ جو ہے بجی بی سے ہوں گے ہمارے مدی جی ہوں گے اب کون بکتا ہے اس میں کوئی آمین نہیں آسانی لالو جی خود ہونی چکتے ان کے بیٹے آئے وہ بیٹے نئے مانتہ جی ایک ایک مندوار ہو سکتی ہے لیکن وہ چھوڑیں گی پردیس چھوڑیں گے یہ دوسری بات ہے تو ایک جو ہے جھگڑا ہوتا ہے نیچس کے لیے ایسا کوئی جھگڑا ہم کو دلی میں پی ایم کے لیے دکھائنی پاڑا ہے ہاں اس کے بعد انیس سو بائیس میں ہو سکتا ہے مائیوتی میں اور جو جو ہے اکھلیش میں ٹکرا ہو جی انیس سو انیس میں کوئی ٹکرا ہو نہیں ہے جی وہاں تو کوئی آمین جو ہے دو ہزار بائیس میں ٹکرا ہو ہونے کے سمباب نہیں ہے جی سوری راجبور صاحب جیسا کی حضی صاحب نے کہا ہاں سب تک دیکھنا ہے ان کو جی آمین دیکھنا ہے نا ان کو جی اور دیکھیں جو جی جو کلکولیٹ کرتے ہیں ہاں دن جی ضروری نہیں ہے کلکولیشن کامیابی ہو جائے دو ہزار دو ملائم سنگھ جو ہے سترہ سیٹ مانگ رہی تھی بائیس سترہ پیاری تھی ملائم نے کام چودہ دیں گے جو ہے ملائم سنگھ جی نے اتری سیٹ نہیں چودہ پیار کے رکھ گئے وہ کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ کلکولیشن جو ہم کرتے ہیں بیٹھ کے کاغس کو اوپر جاندیتا کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح نکلے تو ممتہ یہ ہماری جو ہے مائیوتی جی جو سوچ رہی ہے جی کرتا صحیح ہوگا جیسے ہمارے ابھی بھائی نے کہا جی ہے ہماری چھنٹا کہیں کافی ان کی پہلے مائیوتی کا نا جانا کیا امپاکٹ رکھ سکتا ہے وہاں پر اس کا بھی چٹ سام کریں گے لیکن سونے راجپور صاحب جو حصیب صدقی صاحب نے کہا کہ سترہ کی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ سرکاہ بنانے کے لیے کو اکھٹا آ جاتے ہیں بعد میں چلے بھلے ہی ساتھ بکھرا ہو جائے تو کیا ایسا ہی کچھ ہے اس بار بھی دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے کیا ویچار ایک ہو چکے ہیں ویچار ایک متوید ابھی بھی ہے سب لوگوں کی بیچ میں صرف ادیش سے ایک ہے ستہ تک پہنچنا دیکھئے اند بھائی یہ آدھا سچ ہے حصیب بھائی ہمارے بڑے ورشت پترکار ہیں ہم لوگ سب لوگ ان کو پڑھ کر کے بڑے ہوئے ہیں ان کے اپنے انبھاو ہیں تضربے ہیں اپنے الالیسے سے اپنی میمانسہ ہے اس میمانسہ کا پورا سواگت لیکن جو ہم لوگوں کی بات ہے ہر شخص کا پارٹی الگ ہے اس کا نیتی نیم اور صدحانت الگ ہے لیکن کچھ common ground ہیں جیسے اگر ہمارے دس صدحانت ہیں اور جنتہ دل کے رجیڈی کے دس ہیں تو دس میں سے ہمارے ساتھ ایک ہیں سماجوادی پارٹی کے ساتھ ایک ہیں بہجن سماج پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے پانچ ہوں تو ہمارے جو ساتھ ہیں وہ اس پہ ہم ساتھ رہیں گے اور جو الگ الگ ہمارے صدحانت ہیں اس پر ہم الگ بات کریں گے اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہاں پر جنتہ کا گھڑ بندھن ہوتا ہے پولٹیکل پارٹیوں کا گھڑ بندھن نہیں ہوتا جنتہ دباؤ دے کر کے گھڑ بندھن کرواتی ہے میں آپ کو پوری جمعہواری سے کہہ رہا ہوں کہ رازنیتک پارٹیوں کی اگر بس چلے تو رازنیتک پارٹیاں کبھی ستہ سے اترے ہی نا کانگریس کا بس چلے تو ہم کیوں ستہ سے اترے ہی اگر ہمیں اتنی زیادہ وہ ہو تو کیوں ہم دو سو آٹھ سے دو سو چھے سے چوالیس پہ آئے پارٹی جنتہ پارٹی دو سو تیر آسی پہ ہے یہ تو چاہیں گے پانسو تیر آلیس کی پانسو تیر آلیس لے لے تو یہ یہاں پر پارٹیوں کو لے کر کے کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر دکت آتی کہ جنتہ کہاں پر سوچ رہی ہے آج کی جنتہ اگر نوٹ بندی سے خوش ہے آج کی جنتہ اگر بیروجگاری کے بڑھنے سے خوش ہے آج کی جنتہ اگر دیش میں چھے اکتر چھے اکتر بچے کال کبلی hépt ہونے سے خوش ہے آج کی جنتر میں جنتہ کیانام جو ہریانہ میں نرسنگار ہو اس سے خوش ہے اگر ٹرینوں کی جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس سے خوش ہے تمام جگہوں پر دلیتوں کی جو ہتھیائی کی جاری ہے اس سے خوش ہے تمام جگہ سنکھے کو جو اس سے مارا جارہا ہے اس سے اگر خوش ہے تو نشط طور پر جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دے گی لیکن اگر جنتہ کے پاس بھائے کا بھوک کا بیروجگاری کا برستی اچار کا اگر یہ آکڑا یہ ہوگا کہ پورانی سرکاروں سے یہ اور خراب ہو گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی والے تو نشط طور پر جنتہ وکلپ چنے گی اور وکلپ میں جو آدمی ساتھ آئے گا وہ گاڑی پہ رہے گا ریل میں رہے گا اور جو آدمی ساتھ نہیں آئے گا وہ چھوٹ جائے گا اور نشط طور پر چھوٹا ہوا مسافر اگلی ٹرین کا ہی انتظار کرتا تو سر مایواتی اب چھوٹی بھی مسافر ہیں اگلی ٹرین کا انزار کریں گے ساتھ لے کے چلیں گے ان کو سورن جی نہیں نہیں ابھی اس ایک ریلی میں مایواتی جی کے نا آنے سے اس بات کو اس طریقے سے نہیں لیا جانا چاہیے مایواتی جی نے بھی گھٹ بندن کی حمایت کی ہے مایواتی جی نے کہا کہ پہلے بات گو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بتائیں کہ سیٹے کتنی دیں گے سمیکرن کیا ہوگی تب میں ساتھ آؤں گی یہ ان کا ماننا ہے اور ہمارا ماننا جہاں پر ساتھ رہے گا ہم لوگ ساتھ چلیں گے ہم چاہتے ہیں مایواتی جی ساتھ آئیں لیکن ان کا نرنہ وہ ساتھ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہے ابھی انہوں نے کوئی نکاراتمک بات نہیں کی ہے چنشگر پانڈے جی کیا سپا بھی چاہتی ہے کہ مایواتی ساتھ آئیں دیکھیں یہ سمجھواردی پارٹی سورو سے ہمارے راستیہ دھچ نے ہر وقت ہی سارا کیا ہے اسپسٹ بالکل کیا ہے کہ ہم صرف راستیہ سطر پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ جو دیش بیرو دھی یہ جو یوہ بیرو دھی نیتی ہے اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ واپس پھر سے دیش پرگت کی اور بڑے اس کے لیے جس کسی کو بھی ساتھ لانا پڑے گا ہم اس کو ساتھ ملائیں گے ہم اس کے ساتھ جائیں گے نشت روپ سے ہمیں ٹیم جیسا کام کرنا چاہتے ہیں اور بہن مایواتی جی نے اسپسٹ کیا ہے کہ وہ گٹ بندن کے پچ میں ہیں بسارتے وہ یہ چاہتی ہیں کہ پہلے ساری چیزیں تے ہو جائیں دیکھیں اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے ہم دونوں بیٹھیں ہمیں دونوں لوگوں بیٹھیں ہمیں دونوں لوگوں تو پھر جب حالی ویدان سبا چنا ہوئے تب کیوں نشانے ساتھ جا رہے تھے یعنی پھر تو موقع کے لحاظ کے حساب سے آپ لوگ اس ساتھ آ جا رہے ہیں دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ دونوں ہمارا الگ دل ہے ان کا الگ دل ہے اور دلگت نشجت روپ سے کچھ ان میں کمیاں ہیں جو ہمیں ٹھیک نہیں لگیں گی جو ہمارے نیتی کے ساتھ آتے ہیں دیکھیں میں ایک بات آپ کو جیسے پہلے ہی بولا کہ بہن مائیواتی جی ہی نہیں ہم اس جو بھارتی زنطہ پارٹی کی دیش بیرودی نیتی کے خلاب جو کوئی بھی ساتھ میں آئے گا ہم سب کو ساتھ لینے اور سب کے ساتھ جانے کو تیار ہے بینہ ایک نام لیے سب کے لیے ہمارا قومن سردانت ہے جو ہمارے راستی درچ نے اسپسٹ کر دیا ہے اب جو آپ نے کہا دیکھیں ایک چیز سمجھ لیجئے کہ جب دو دل آپس میں لڑائی کرتے ہیں جب ہم چناؤں میں جاتے ہیں تو ہمارا وہاں پہ اپنے اپنے ویچار ہوتے ہیں جوڑی نہیں کہ سو فیس دی ہم ان کے ویچاروں سے سامت ہو یا وہ ہمارے ویچار سے سامت ہو چنشکر پانڈے کی باتوں سے مجھے لگا باقیا بتائے گا چیزیں کی بھائی چونکہ ادیش ہے صرف ایک ہے بیجے پی ویروہ دھی چیزیں تو اس لیے سب لوگ آنے کے ساتھ آنے کے لئے تیار ہیں وہ چھوڑ دیجئے کہ ویچار کسی کی کیا ہے یا پھر کسی کی نیتی کیا ہے کیا ایسا ہی کچھ ہونے کے سمباب نہ دیکھ رہے گی ساری اس وقت ہاں نشیت روپ سے نسل راجنیتی میں خاص کر کے نیتاؤں کے اسطر پر جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں جو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو گٹ بندن ہو رہا ہے وہ بہت اوپری اسطر پر بیچار دھاراؤں کو اب چھوڑا جا رہا ہے وہ گٹ بندن ہو رہا ہے لیکن جو سب سے بڑی کمی جو مجھے دکھائی دے رہی ہے راجنیتی میں چاہے وہ کانگریس ہو یا جو بیپکشی دل ہیں کہ وہ جنتہ کے بیچ میں جا کر کے نہ تو اپنے بیچاروں کو پرساریت کر رہے ہیں اور نہ جنتہ کے بھلائی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں اگر یہ کر رہے ہوتے تو ان کو یہ دن تو نہیں دیکھنا پڑتا بلکل خیر مایابتی اور اکھلیس جی کے جو بات ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ تیہ کر لیا جائے چونکہ مایابتی جی کے ساتھ ایک بڑا بوٹ بینک ابھی ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بوٹ بینک ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ گلت پہمی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے سنگھ اور بھارتی جنتہ پارٹی جو چھوٹے چھوٹے دلت گروپس ہیں ان کے بھیتر جا کر کے جس طریقے سے اپنا پرباہو جمع رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب مایابتی کوئی اس بوٹ کی بھی کمی محسوس ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہوگا میں ہمیشہ سمدھان کو بابا صاحب کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان مولیوں کے لیے یہ گھٹ بندن کر تیار ہو رہا ہے جیسا کہ آج کی ریلی میں بھی بات ہوئی ابھی سپا کے پرباکتہ نے بھی کہا کہ دیش بروڈی بارچ انتہ پارٹی کام کر رہی ہے تو وہ کون کون سے دیش بروڈی نیتیاں ہیں آپ کو ان کو ایکسپوز کرتے ہوئے جنتہ کے بیچ میں جا کر کے اپنی بچار اپنی بچار دارہ کو ساتھ رہا ہوگا اور اپنے ایجنڈے کے ساتھ آلہ ہوگا آپ کو جنتہ کے بیچ میں لاکر آپ کا ایجنڈہ کیا ہے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ اگر دلیتوں اور پچھڑوں کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں آپ اسماندہ کو لے کر کے کام کرنا چاہتے ہیں آپ بکاس کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں آپ اوپر سے تو ساری باتیں کر رہے ہیں نیتاؤں کو جوڑ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایڈنٹی پولٹکس سے ہم بیننگ کومبینیشن بنا لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی غلط فہمی ہے آپ سامنے آئیے بھائی باتی جی جاتی تو بہتر ہوتا مجھے لگتا ہے کہ وہ جاتی تو بہتر ہوتا بعد میں ساری چیزیں بھی تیر ہو سکتی تھیں اب یہ جو ابھی دکھائی دے رہا ہے کافلہ بڑی لمبی ریلی تھی لیکن یہ اس ریلی کا پروہاو کیا جنمانس میں ہوگا کیا یہ لوگ جنتہ کے بیچ میں جا پائیں گے کیا وہ ان تمام لوگوں کو سمجھا پائیں گے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی نے ساڑھے تین سال میں کام نہیں کیا ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو اس کے خلاب کیا وہ جنمانس کو سمجھا پائیں گے یہ چنوٹی اس گھڑوندن کے سامنے ہے اگر سمام پارٹیاں ایک ساتھ لگتار ہوتی جاتی ہیں تو بی جے پہ کے لیے کتنا خطر آپ مانتے ہیں اس چیز کے لیے کیونکہ سبھی ہر پارٹی ہے کہ سمجھداری مولیوں کی رکشہ کے لیے ہم لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں نہیں ہم دو تین پرسند میرے ہیں ایک تو جو راشتھی گھٹوندن کا بنا ہے مہا گھٹوندن ایک بار مولائم سین جی کے نیتوت میں بیدھان سبح چناؤں سے پہلے بناتا بعد ان بھی کر گیا جاتا دوسری بات ابھی تتکالین میرا پسند یہ ہے کہ جو منچ پر نیتا دکھائی دے رہے ہیں ان کا نیتا کون ہوگا یہ وشہ ابھی جندہ رہے گا جب تک یہ گھٹوندن کا نیتا تیہ نہیں کریں گے دوسری جی اتتر پردیس میں کیا اکھلے سے آدب مایہ وطی جی کو نیتا اپنا مان لیں گے یا مایہ وطی جی اکھلے سے آدب جی کو اپنا نیتا مان لیں گی جب یہ پرسند سال ہو جائیں گے تب ایکتا کی بات آئے گی پہلی چیز سر ایکتا کی بات تو جو لوگ اکھٹا ہوئے وہ لوگ سمال لیں گے لیکن یہ بھی شک یہ بھی اندیشہ ہے مولان سنگھ جی نہیں گئے مولان سنگھ جی ان میں سب سے بڑے نیتا ہیں جن کا پہلے مہاک اٹھوندن میں سوئی ہو جگتے وہ نہیں گئے ہیں اسرائیلی میں اور اکھلے سی گئے ہیں سر وہ تو سندکشک ہیں راشتہ دیکھ سنگھ گئے تھے بیجے پیگ ریلی میں کون سا سندکشک دکھائے بڑھتے ہیں شیوپال جی تو ہیں شیوپال جی ہیں مولان سنگھ جی ہیں یہ لوگ نہیں گئے مایہ وطی جی نہیں گئی سندکشک تو بیجے پیگ ریلی میں بھی دکھائیں نہیں پڑتے ہیں لیکن سوال صرف یہ ہے سنگھ گئے سوال میرا صرف یہ ہے یہ بھی جو بات سننے میں آرے ہو سکتا ہے بیجے پی کو سپورٹ کر دیں بیجے پی تیار ہے بیجے پی کو اپنانے کے لئے آپ یہ بتائیے ہماری لوگ سوا میں اسی میں سے تیہتر سیٹھے ہیں بیدان سوا میں چار سو تین میں سے تین سو پچیس سیٹھے ہیں ہمیں کیا جرورت ہے مایہ وطی جی کی اس سمیں آپ دو سوچ کے بتائیے بھارتی جنتہ پارٹی کو مایہ وطی جی کیا جرورت ہے ہم اسی جیتے ہیں اپنی دمپر جیتے ہیں ہم تین سو پچیس سے آگے جائیں اپنی دمپر جائیں گے ہمیں مایہ وطی کے بوٹ ان کی سمرتر کی ضرورت نہیں ہے سمرتر کی ہم نے خود مایہ وطی جی کا بوٹ اپنی طرف کھیچ لیا ہے کیونکہ ہم نے وشواص کی راجنیت کی ہے ہم نے سب کا بکار سب کا سمرتر کی راجنیت کی ہے اور ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں ہمارا دوسرا بھی سے جو تھا ہمارا آنن جی وہ سن لیجئے بینا کامن منمم پروگرام کے جو منچ پر لوگ اکھٹے ہوئے ہیں ان کا کوئی کامن منمم پروگرام نہیں ہے جب تک کامن منم پروگرام پر بات نہیں ہوگی تب تک یہ لوگ ایسے ہی ملتے رہیں گے دکھرتے رہیں گے اور ریلیوں میں ہی ملے گے ریلیوں کے بعد کوئی سنسیر نہیں ہوگا کانگریس راجت کے پر سنسیر ہوگی اور تیسری بات یہ بھرسٹ پارٹیوں کا سنبھیلہ نکھٹا ہو گیا ہے کانگریس آروپ 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 چھوڑ دیتا ہے مرمیشتہ جی ایسے ہی کچھ آروپ باقی لوگوں کے پاس بھی آپ کے لیے ہیں آروپوں کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن سورین راجپو جی جو بھارت کی راجنیت کو ہائی جیک کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مریشتہ جی لوٹوں کو سرم آپ کے پاس سورین راجپو جی یہ واجب سوال اٹھا ہے ایسے ملت مریشتہ نے کہ کامن منم پروگرام آپ لوگ کے پاس ہے کی نہیں ہے جس کے بوتے جو سب لوگ اکھٹا تو ہو رہے ہیں لیکن کیا کوئی ایک ایجنڈا ہے یا صرف ایک ہی ایک سوٹری ایجنڈا ہے کہ بھے بی جے پی کو بھگاؤ یہاں سے یہ کیا چھوٹا ایجنڈا ہے جو پارٹی ستہ میں آنے کے بعد بھائے بڑھا دے بھوک بڑھا دے بھرستیچار بڑھا دے بیروجگاری بڑھا دے کام کو روک دے لوگوں کو اس طریقے سے آتنکت کر دے کہ لوگوں کو اپنے پروسکار تک واپس کرنے پڑے اور مری گائیوں کا چمڑا نکالنے کے لیے جندہ دلیتوں کو کی ہتیا تک کر دے تو کیا یہ کم common minimum program کم ہے دیش کی سیمائے سرکشت نہیں ہیں چاہے وہ چین کی طرف سے ہوں چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوں ہماری ویدیش نیتی کی پوزیشن آپ کے سامنے ہیں ہماری جو growth rate ہے وہ down ہو رہی ہے ہمارا جو export ہے صرف beef کے export کو چھوڑ دیجئے باقی سارا export ہمارا نیچے جا رہا ہے تو یہ کیا common minimum program کے لیے اس کو کونسی party deny کرے گی یہ تو آپ کے آکڑے ہیں پورے پتر پردیش میں آپ کا کانون بیوستہ کی جو پرستیتیاں انسی آر بی کے آکڑے بتا رہے ہیں آپ یوگی جی کہتے ہیں پہلے سے ٹھیک ہو گیا لیکن بارہ ہجار بلاتکار کے مقدمے ریجسٹر کیے ہیں اگر پوزیشن ٹھیک ہو گی تو بارہ ہجار لوگ کون ہے جو بلاتکار کر رہے ہیں تو یہاں پر پرستیتیاں جو ہیں جسے منوز مشرا جی کو اپنی party چھوڑ کر کے منوز مشرا جی کو یہ چنتہ نہیں ہے کہ اپنی party میں کیا ہو رہا ہے کسی شاہ سے وہ نہیں مل سکتے کسی مودی جی سے نہیں مل سکتے لیکن ہاں ہمارے یہاں کے گئے ہوئے نیتا وہاں منتری بن سکتے ہیں منوز مشرا جی منتری بھی نہیں بن سکتے اور منوز مشرا جی ملسی بھی نہیں بن سکتے اس چیز کی چنتہ نہ ہو کر کے منوز مشرا جی کو یہ چنتہ ہو رہی ہے گڑ بندھن کا نیتا کون ہوگا ملائم سنگھ جی بڑے نیتا ہیں آج ان کو چنتہ ہو رہی ہے انہی ملائم سنگھ کے اوپر انہوں نے پانی پی پی کر کے وار کیا تھا آج ان کو چنتہ ملائم سنگھ جی کی اور مانی شیپال یادو جی کی ہو رہی ہے منوز مشرا جی اپنی party کو دیکھئے اپنے گڑ بندھنوں کو دیکھئے پی ڈی پی سے اپنا گڑ بندھن دیکھئے دو نشان اور دو ویدھان والی party کے ساتھ آپ رہتے ہیں شیو سینہ سے اپنا گڑ بندھن دیکھئے آپ دیکھئے جاتی وادی طاقتوں سے راج بھرو کے سنگھٹن سے اپنا گڑ بندھن دیکھئے آپ ہمیں جاتی وادی برسٹاچاری آپ کچھ بھی کہتے رہیے لیکن جب تک یہ دورپا آپ کے یہاں رہے گا بیلاری کے ریڈی بردرس آپ کے یہاں رہیں گے آپ کو برسٹاچاری کسی کو کہنے کی جرورت نہیں ہے سرجن گھوٹالا اپنے آپ میں بتا رہا ہے کون سسٹاچاری ہے اور کون برسٹاچاری ہے بیہار کے لیے ڈک سال آپ کے بیچ میں نہیں بولا میں دوسری بات میں آپ کو بتا دوں بیہار نے ابھی 500 کروڑ روپے کا پیکیج دیا انہوں نے 2008 میں نتیشی نیتا تھے نتیشی مکہ منتری تھے بیہار کے 1100 کروڑ کا پیکیج کانگریس نے دیا تھا اسی بیہار کی بار کے لیے جو کی آج سے کم تھی اور آج 500 کروڑ کا پیکیج لے کر کے نتیش چلاتے گھوم رہے ہیں دو کروڑ لوگ ایفیکٹڈ ہوئے ہیں آپ دو کروڑ کو 500 کروڑ سے بھاگ کر لیجے 200 روپے ایک آدمی کے ہاتھ میں آ رہا ہے 200 روپے میں ایک آدمی کے ہاتھ میں آ رہا ہے جو دو کروڑ لوگ ایفیکٹڈ ہیں بیہار کی جنتہ کے ساتھ اتنا بڑا اپمان 2008 میں 1100 کروڑ تو آج کی ڈیٹ میں اگر کانگریس ہوتے کم سے کم 3600 کروڑ روپیہ دیتی وہاں پر تو جس طریقے کی بات یہ جملے بازی کر رہے ہیں بے روزگاری کے آکڑے بڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارا common minimum program ہے already اور رہی بات مایا واتی جی کی اور ابھی پروفیسر روکان جی کہہ رہے تھے جنتہ میں ہم روکان جی جا رہے ہیں لیکن میڈیا میں شاید ہو سکتا ہے وہ نظر نہ آ رہا ہو اس لئے آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ مہینے میں ساتھ بڑے آندولن کی ہیں راج باببر جی نے اتر پردیش میں چاہے منڈولا میں ہو چاہے آگرہ میں ہو چاہے ٹپل میں ہو چاہے اکبرپور میں ہو اور چاہے پھر گورکپور میں ہو سب جگہ پہ ہم سفل ہو کر اور آپ کی پارٹی کو آپ کی سرکار کو ہماری باتیں ماننے کے لئے مجبور ہونا پڑا ہے ایسی بات نہیں ہے ہم جنتہ میں نہیں ہیں سرین جی میں لوٹوں کا آپ کے پاس مانو جمعہ جواب دانا چاہے کیا سرین جی کی باتوں کا دیکھیں سرین جی نے ایسی باتیں کہیں جو بہت زیادہ دھراتل بن نہیں ہے آپ بتا رہے ہیں کہ ساتھ جگہیں اندولن کیا اگر اندولن کیا تو اکھواروں چھپا نہیں چھپا ہے سب چھپا ہے چھپا ہے ہاں تو تھوڑا ہاں تھوڑا ہی بہت آپ اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتے اپنی میڈیا کو نہیں نہیں سرین جی یہ آرکھ سے غلط ہے اگر آپ بھی کہیں گے کہ سرکار کا کنٹرول میڈیا کا بڑھتا سر یہ چیز صحیح نہیں ہے پولٹیکل لائیولی کی بیچ ویچھوے سے چوتے سر کونا لائے آپ کی میڈیا پر تو چلا ہے آپ تو کہیے کم سے کم چلا ہے آپ نے تو چلایا ہے خوب اگبارپور کا بھی چلایا ہے گھڑکپور کا بھی چلایا ہے بندولا کا بھی چلایا ہے ٹپل کا بھی چلایا ہے سر اگر لوگوں کو وشواس کرنا ہوگا سر وہ ریلی کے لوگ خود وشواس کر لیں کسی کو چلانے کے ضرورت اس بارے میں نہیں پڑے گی سنید سنید انتی جی کانگریس نے ایک سبا کو اندولن کا روپ دیا ہے ایک سبا کر لی راج بجبر جی نے بتائیے پردیس بھی اپی اندولن ایک دو چلایا ہوگا پہلی بات پردیس بھی اندولن میں بھروسہ ہی نہیں رکھتے جہاں سمسیہ ہوگی وہاں چلایا ہے ابھی شہ مہینہ نہیں ہوا آپ کی سرکار پردیس بھی آپ نے کتہ راشت بھی اندولن چلایا ہے آپ ستکی بڑی راشتی پارٹی ہے اے پھر وہ آپ ہماری چیتہ مت کیجئے ڈاکسا آپ اپنی چیتہ کیجئے ہر تو چانتے ہیں سرکار کا فیلے ہوڑنا اگر آپ سب کچھ سچا کریں گے وپکشی پارٹی کو موقع نہیں ملے گا اندولن کرنے کا اندولن کرتے ہیں آپ کے لئے یہ چیز نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ جنتا کبیچ گئے جنتا کبیچ آپ کتنا گئے یہ تو چوالے سیٹھیں بتا رہی ہیں آپ کتنا رہے دست سال میں جنتا کبیچ جنتا کی بھاب نہ ہو کتنا سمجھا چوالے سیٹھیں آئی ہیں تو کیا کیا ڈاک ساب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سو چھوڑاسی میں جو دو سیٹھیں آئی تھی بھارتی گلتا پارٹی کی وہ ملکل جو ہے 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 ملکل جو آج جو آج ریلی رہی ہے جس میں ایک منج پر تمام لوگ اکھٹا ہوئے ہیں اتر پردیش کی راجنیتی میں چیز کتنا ایمپاک ڈالے گی دیکھیں اس کا اثر پردیش کی ایک بار میں آپ سے کہوں گا کہ بیہاری کو لے لیے بیہار میں پندرہ سار راج کیا لڑی دینے اور کہتے ہیں وہ پورا ہوتھا ایموائی کو پر تھا موسیم ہو جادہ کمشن ہی بنایا تھا اس پر کامیاب رہے تھے اب بیہار میں نتیج جی کے تنے جانے سے اب دیکھ لیے علیہنمر جی آدمی ساتھ چھوڑ دیا نتیج جی کا اور کافی سنکیاں میں لوگ جو ہیں وہ جو کے ساتھ چلے گئے تھے موسیم نتیج جی کے ساتھ میں وہ جو ہیں وہ ادھر جو ہیں لالو جی کے ساتھ میں آ رہے ہیں جی یوپی میں سیتھی یہی ہے جو ہم کو پہلے لگ رہا تھا کہ جو ہے ملائم سنگھ کے ساتھ میں جو ایک بلا ور مسلمانوں کا ہے وہ جو ہے ساتھ رہے گا اور اکھلیت جو ہیں اس میں جنٹ نہیں کر پائیں گے لیکن کچھ میں ہم کو لگ رہا ہے کہ ملائم سنگھ کے لوگ وہ بھلی نہ کر رہے ہوں ان کے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں ملائم سنگھ کے سامان کے لیے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں باجا پا میں ملائم سنگھ کے سامان کے لیے ایک دو تیر جو چھوڑا ہے ساپا وہ ملائم سنگھ کے سامان کے لیے چھوڑا ہے تو یوپی میں بھی اس کا جو ہے اثار جو ہے ایک ووٹ بینک بڑھے گا لالو آئیں گے لالو کا یوپی میں کوئی ووٹ بینک نہیں تھا اپنا ووٹ بینک نہیں تھا لیکن حضرت صدقی صاحب میں کیسے سمجھیں گے چیزیں اکھل اشادہ سے دیکھیں ایسا ہوتا ہے ایک نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس سے چیزیں جا کے بیٹ پر جھلٹی ہیں وہ اب ساپا کے اندر جو ہے مجھے نہیں رکھتا ملائم سنگھ یادو کوئی فورس رہ گئے ہیں جی اکھلے اشادہ جو ہے ساپا میں فورس ہے جو بھی ان کا کردر ہے جو بھی لوگ ہیں عام طور پر جو بھی ان کا ووٹر ہے جو بھی ساپا کا ووٹر تھا وہ خریب خریب ٹوٹل شفٹ ہو گیا ہے اکھلے شادہوں کو ساتھ میں ملائم سنگھ کے ساتھ پر نہیں ہے ان کی غلطی یا ان کے لوگوں نے غلطی یا ملائم سنگھ ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں اپنی سیتھی اس کی وجہ سے تو نیتہ تو ہو گئے یہاں پہ اکھلے شادہ ساپا کے یہ ہم کو ماننا پڑے گا دو بیانجیتی ہوگی ساپا کی ووڑ بین تھا وہ اکھلے شادہوں کے ادھگرد ہوگی ہم ملائم سنگھ کے ادھگرد ہونے نہیں جا رہی ہے بیار میں کیا ہوا تھا بیار نے ملائم سنگھ یہ کہتے وہ گھر بندن کے جو تھے ادھیک تھے پچھلے چنانوہ دوہزار پندرہ میں گھر بندن کے ادھیک تھے ملائم سنگھ کی آخری وقت میں نہیں ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ ساتھ چھوڑنے کے باوجود گھر بندن ہمارے جیتا ملائم ساتھ چھوڑنے کے لئے یہ بھی آروپ بیجے پی کے اوپر ہے کہ جب تک کوئی وقتی کسی اور پارٹی میں رہتا ہے تو وہ اس کے اوپر آروپ لگتے رہتا ہے بھرشاچاری بھی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ بیجے پی میں شامل ہوتا ہے سارے پاپ ان کے دھل جاتے ہیں حالیہ جو چار لوگ شامل ہوا ہے سمادردی پارٹی سے بیجے پی کے اندر اتھر پردیش میں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہے واقع ہے تو کیا لوگ اس کو نہیں پرکیں گے کہ کل تک جن کے اوپر آروپ لگایا جاتے تھے آج انہیں کو پد دیے جا رہے ہیں دیکھئے پد ابھی کسی کو نہیں دیا گیا دو لوگ بینہ سرت بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل ہوئے ہیں پہلی چیز سمجھ لیجے اور میں پروکتہ کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں نمج جی بینہ سرت بھارتی جنتہ پارٹی میں اپنی اچھا سے سامل ہوئے ہیں کوئی لوگ لالچ نہیں دیا گیا کوئی پد نہیں دیا گیا دوسری بھارتی جنتہ پارٹی کے بستار بڑھ رہا ہے ہم نے سماجبادی پارٹی کے بوٹ بینک میں سیندھ لگائی ہے ہم نے بسپا کے بوٹ بینک میں سیندھ لگائی ہے لیکن صرف سفا کا تو آروپ یہ ہے کہ آپ نے پارٹی کے اندر ہی سیندھ لگائی ہے اس لئے ان کو ضرورت پڑ رہی ہے مہا گٹ بندن منانے کی آپ بتائیے بھارتی جنتہ پارٹی کو بچھلے لوگ سبہ چناؤں میں اتر پیدیس میں بیالیس پرسند مد ملے تھے اور چالیس پرسند بیدھان سبہ چناؤں ہم ملے ہیں تو یہ مت کیا بھارتی اندہ پارٹی پہلے بائیالیس پیزدی آپ کو ملے مرودم شاہدی یعنی کل ملا کر اٹھاون فیزدی باقی لوگ کو ملے وہ اٹھاون فیزدی گھٹا ہوگے تو بیجے پی کہاں بچے گی وہ ایک ہو رہی ہیں سنیے سنیے اندر جی اندر جی بہا سنیے یہ اٹھاون فیزدی کبھی آج تک کسی پارٹی کو ایک اوان فیزدی بوٹ ملے یا ستنا مرائی ہو آپ بتائیے آپ تو اتنے بڑے انکر ہیں ایک پارٹی بتائیے جس نے ایک اوان فیزدی مت پائے ہو کسی برامت میں ایک اوان فیزدی بر وہ تو مہا گھٹ بندر میں نے کی تیاری کر رہے ہیں سر چھوٹی چھوٹی بلی میں ملے ہیں بھائی پرسند یہ پہلے چناؤں ہوتا تھا اب تک اس سے پہلے چناؤں کئی پھاروں میں ہوتا تھا ہم بھی لڑ رہے ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں اب جو چناؤں ہو رہے ہیں وہ صرف دو لوگوں میں لڑ رہا ہے ایک بھاجپا اور ایک گئر بھاجپا وہاں پہ اگر گئر بھاجپا آئی کرتا جہاں بھی ہو رہی ہے وہاں بھاجپا کا صفحہ ملو جی واپس پر لٹوں گا چاندشکر بانڈے جی جہاں بات کر رہے ہیں کہ میں ناواتی آجائیں تو گوریز نہیں ہے اگر وہ بی جے پی کے ویروت مکر سامنے آتی ہیں کیا کارے کرتا ہوں کی جو مطبیت اب تک رہے تھے کہ صفحہ کی ایڈالجی الگ تھی بسپا کی ایڈالجی الگ تھی کیا وہ ایک ہو پائے گی کیا گراؤنڈ لیول پر گٹھ بندھن ہو پائے گا یا پھر اوپری طور پر رہے گا سب کچھ بہت آنن جی بہت اچھی آپ نے بات کہی کیونکہ ہمارے راستی ادھس اکھلیس یادو جی نے آج سے چھ مہینہ پہلے ہی یہی ایک بات بولی تھی کاریب چار مہینہ پہلے کی چناؤں میں گٹھ بندھن کا مطلب صرف ہم لاجنے تک روپ سے توپ لیول کا گٹھ بندھن کارنا نہیں ہے اب جو بھی گٹھ بندھن ہوگا وہ پہلے ہوگا اور ہم ریلی میں اسی لیے سامل ہوئے کیونکہ ہمارے پاس اتنا سمائے ہونا چاہیے کہ ہمارا کارے کرتا ہو دوسرے کا کارے کرتا ایک ساتھ بیٹ کر کے وہ ایک ساتھ میٹنگ لینا چالوں کر دے ایک ساتھ کاریکرم چالوں کر دے جب اس کو بھید ختم ہو جائے اس کو یہ ڈیفرنس ختم ہو جائے منمتاؤ ختم ہو جائے اس کو یہ لگنے لگے کہ ہمارا کارے کرتا ہمارا ووٹر ان کا ووٹر ٹھیک ہے تو ان راجلتی یہاں پر میں ٹپنے آپ کی کام گزر اتنا سبہ ہلے چناہ ہوشے اسی کی بات کر لیں تو گوہ بوہ کی موچھیں تمام طرح کی چیزیں سامنے آئے تھی بی سپہ نے بی ایس پی کے جو برشتہ چار تھے وہ بھی گن گن کر بلکل بتایا تھے اپنے ہر ایک ہر ایک ریلی میں تو ان چیزوں کو کاریکرتا کیسے بھول جائے گا یہ اچانک سے آپ کا راجل کڑبندو بن جائے گا کاریکرتا کی نشتہ کیسے بدل جائے گی سر کاریکرتا کی نشتہ نہیں بدلتی انت میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کاریکرتا اپنی پارٹی کا کاریکرتا رہتا ہے کاریکرتا جنتہ کے دواوں میں جب دیکھتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کل تک ہم اپنے دو مطبیدوں کے لیے اتنا لڑ رہے تھے لیکن آج آج کی ڈیٹ میں ہمارے سامنے پچاس بڑے پرشنے کھڑے ہو گئے ہیں اور ان سارے پچاس کے پچاس بڑے پرشنوں کو بھارتی جنتہ پارٹی نے کھڑا کیا ہے چاہے وہ رام رہیم کے نام پر کیے ہوں چاہے ہندو مسلمان کے نام پر کیے ہوں چاہے بیروزگاری کے نام پر کیے ہوں چاہے لوجہاد کے نام پر کیے ہوں چاہے گھرواپسی کے نام پر کیے ہوں چاہے دھرمانترن کے نام پر کیے ہوں اور چاہے کاور یاترہ کو شو یاترہ کا نام دے کر کے آج کے مکہ منتری نے غلط بیانی کی ہو اور چاہے وہ جنماسٹمی کو تھانے میں ملانے کو منانے کو لے کر کے غلط بیانی کی ہو جب یہ دیکھتا ہے آدمی کہے بھائی بڑے ہی چالو لوگ ہیں جو لوگ آگئے ہم نے تو سوچا چاہے لوگ ہیں لیکن بڑے چالو لوگ آگئے تو ان چالو لوگوں کے خلاف جنتہ تیہ کرتی ہے جس طریقے سے بیہار میں تیہ کیا تھا RJD جنتہ دل یونائٹڈ اور کاؤگریس کے کارکرتاؤں نے کہ اپنے مطبید بھولو بھارتی جنتہ پارٹی کو پہلے ہراؤ تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑے جنمت سے ہر آیا 53 سیٹوں پر رکھ دیا 243 میں سے لیکن اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے کسی بھی طریقے کا لوگ لالچ دے کر کے سی بی آئی کا دباؤ دے کر کے جنتہ کا جو اپمان کیا ہے اس کی بھیڑ آئی ہے آج اس ریلی میں جنتہ نے دکھا دیا کہ نتیش کمار جی اور بھارتی جنتہ پارٹی دونوں سمجھ لیں جنتہ آج کی ڈیٹ میں پرتیپکش کے ساتھ میں ہے جو کارے کرتا کل تک ویروڈی پارٹی کے پرچار کرتے نظر آتا تھا ویروڈی پارٹی کا ویروڈ کرتا نظر آتا تھا اپنی پارٹی کے پرچار کے ساتھ کیا سمبھاونا ہے کہ سفا کا جو سمرتک ہے وہ بی ایس پی کا پرچار کرنا شروع کر دے ساتھ مل کر کیونکہ جو اوپری لوگ ہیں وہ مل چکے ہیں ان کا گھڑ بندن ہو چکا ہے انت جی بہت مہتپون سوال آپ نے کیا ہے یہ اوپری طور پر تو دیکھ جائے گا کہ بہت آسان ہے کہ دو نیتہ مل رہے ہیں تو کیڑر بھی مل جائے گا لیکن ابھی جو سماجبادی پارٹی کے پرابکتہ نے کہا کہ ہم پہلے گھڑ بندن اسی لئے چاہتے ہیں اور اگر پہلے گھڑ بندن ہوگا تو نشتر روپ سے کار کرتا ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے اور ایک دوسرے کو تب ہی سمجھ پائیں گے جب کوئی کومن ایزینڈا ہوگا جب وہ اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ جنتہ کا ہیت کن مولیوں میں ہے تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تب تک مجھے لگتا ہے کہ آپ سی تالمیل نہیں بن پائے گا اس کی وضائع یہ ہے کہ انیس سو اکیانبے کے ادھاری کرن کے بعد جو راجنیتی ہے بازارباد کے ساتھ جس نے ایک نیا روپ لیا ہے اس میں چاہے میڈیا کی بھاگیداری ہو چاہے دوسرے قسم کے اور سادھان ہو ان سادھانا کا اپیو کر کے جنتہ کو بھرمت کرنے کا کام راجنیتی کر رہی ہے لیکن اب راجنیتی وہ سوڈھینٹا کے بعد کی راجنیتی نہیں ہے میں کانگریس کے پروکتہ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ آندولن کر رہے ہیں لیکن آپ دھیان کیجئے نہرو جی جب پہلے چناؤں میں گئے تھے پچاس کے بعد اس چناؤں میں جہاں بیبھاجن ہوا تھا جہاں سامپردائک دنگے ہوئے تھے جالندھر سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے چناؤں پرچار شروع کیا تھا اور تین سو کے اوپر ریلیاں کی تھیں اور وہ وہاں جا کر کے سب سے پہلے ایک سوال پوچھتے تھے کہ آپ لوگ بتائیے کہ کیا دھرم کے آدھار پر دیش کو ہونا چاہیے اور اس پرشن کو اٹھا کر کے ہی قریب گھنٹے بھر وہ کیول اسی مدی پر بات رکھتے تھے اور جنتہ کو سمجھاتے تھے کہ نہیں پاکستان جو ہمارے بغل میں بن گیا ہے دھرم آپ دیکھئے اس کا پرنام یہ تھا کہ چار سو سے ادھک سیٹیں کانگریس اور کمیش پارٹی کو ملی تھیں جو دھرم نرپیکشتہ کو لے کر کے چل رہے تھے اور جو تین ہندو بادی پارٹیاں تھیں ہندو مہ سبھا رام راڈی پرشن اور نئی نئی بنی جنسنگ اس کو کبھل دس سیٹیں ملی تو اس طرح سے راجنیتی ہوتی تھی اس سمائے کانگریس پارٹی کو بھی سمجھنا چاہیے ان کے جو پروکتہ ہے وہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کے بیچ میں جب تک آپ اس طرح سے نہیں سمجھائیں گے یہ کام مہدی جی نے کیا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے وہ اس کے بعد اس کا کیا پرباہ ہوئے میں اس پر نہیں جا رہا ہوں لیکن انہوں نے بہت بہت اچھے طریقے سے جنتہ کو یہ سمجھا لیا ہے کہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی آپ کے ہتوں کی رکشک ہے آپ کو ہم پندرہ لاکھ دیں گے لیکن انہوں نے سمجھا لیا ہمارے پاس حضرت صدقی صاحب اتر پردیش میں جو آج ریلی ہوئی ہے سکر کیا امپاکٹ آپ دیکھتے ہیں کیا آگامی چناؤں میں لوگ سبھا چناؤں ویدان سبھا چناؤں کی سمی کرنے کچھ بدلیں گی دیکھیں یہ تو بلکل بدلے گی لو سبھا مند نیشت روپ سے بدلے گا کیونکہ ان کے سامنے اس پاس سوالے اچھیت کا اپوشن کے سامنے تو تو بدلنا بلکل نیشت ہے مایوٹی جی آئیں گی نہیں آئیں گی یہ الگ بات ہے لیکن سمی کرنے بدلیں گے اس میں کوئی 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 دورائی نہیں ابھی میں ایک بات پوچھتا ہوں ابھی ہمارے مرومیسرا جی بیٹھے ہیں بجی پی کے وہی نے ایک بات کہی کہ ہم میں نے اسے بوچھا تھا ابھی چال مہینے پہلے آپ کے 40% ووٹ تھے آپ کے 40% ووٹ تھے آپ کی ہمت کو نہیں پڑھ رہی ہے کہ آپ کے مخمانتری آپ کو دو مانتری اور دو منتری جو ہیں وہ جنتہ بیٹھ مجھے بوٹ مانگنے کے لیے کیا ضرور پڑھ رہی ہے آپ کو جو ہے کہ بلہا پریشت میں ان کو آپ بیٹھ رہے ہیں اس کا جواب ہے آپ پر کہا کو لگتا ہے کہ آپ کو آج بھی 40% ووٹ بینک ہے آپ کو نہیں ہے پرشتیاں بدلیں گے پرشتیاں بدلتی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے جیسا ہمارے ابھی نبی کان جی نے کہا کہ اندھون پڑھ جی نے ایسا کیا ملکے کی آسکر بڑھ 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 شکریہ آپ سبھی شرکوں کا چرچہ میں شامر ہونے کے لیے چرچہ کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں